سوری ہانٹی آئیلا میری ذمہ داری تھی تو بسا مت سوچو بس تم یہ دعا کرو کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے پولیس سے تسلیت دیئے کہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے واپس کہاں جا رہی ہو مجیب بھائی سے بات کرنے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے سری کہہ رہی ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں شاہدی شدہ تھا I think so شاہدی ایک بیٹا بھی تھا this is terrible sir Daniel کے پاس اس کی بی بی کا پتہ ہوگا اسے انفرم کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں پوچھ لکھتی ہو بھائی دوی سر پریس کا کیا کرنا ہے کس طرح ہانڈل کرنا ہے کوئی پلان ابھی نہیں پریس کے ہاتھ یہ خبر لگ گئی جو ساری پولیس انفیسٹیکیشن جو ہے وہ کروڑ ہو جائی میں چیک کرتی ہوں دانہاں سے جی نسیمہ بھائی ہم یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھری کیوں بیتھ ہیں ہم آئیلہ کو خود سے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے دیکھئے نسیمہ ہم اکیلے کر ہی کیا سکتے ہیں پولیس اپنا کام کرتو رہی ہے اور ہم پتہ لگوا تو رہے ہیں پھر بھی مجھے ہمیں کچھ کرنا چاہیے مجھے سخت خبرات ہو رہی ہے فر گوٹ سیکھ شہانہ تو کیا کر سکتی ہو پولیس کو اپنا کام کرنے دو دانیال سے بات کر سکتے ہیں اس لوکیشن میں واپس جا کے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم کیونکہ کچھ ہی دیر میں رات ہو جائے گی بتانی کس ہاتھ میں ہوگی آئیلہ دیکھئے آپ لوگ اکل سے کام لیں وہ بہت خطرناک لوگ لگتے ہیں آپ لوگ ایسا کریں بس بیٹھیں اور دعا کریں کہ جلدی ہمیں آئیلہ کی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے اور تمہیں کیا ہو گیا آئی شہانہ تم کیا کر سکتی ہو اس قسم کی بے وکوفی کی باتیں کر کے میرا ٹائم ویسٹ مت کرو بھائی آپ کو کسی پہ شک ہے دیکھئے نسیما اگر مجھے کسی پہ شک ہوتا تو سب سے پہلے پولیس کو وہیں بھیجتا میرا مطلب تھا کہ کوئی تھریٹ وغیرہ دشمن اعلان نہیں کرتا کہ میں دشمن ہوں اور اگر یہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر کس کس پہ شک کرتے پھر ہیں ابھی ایک مہینے پہلے تک تو سارا سوشل میڈیا ایک ہی بات کر رہا تھا کہ مجیب زمان نے اپنے بیٹے کی شادی پر کسی قسم کی کو کم ہی نہیں بلکہ آپ پولیس بار بار ہی سوال کر رہی ہے کہ بیٹی کی شادی پر بیٹی کا بات کیوں نہیں ہے موسیقی